موسیقی ناظرین اس وقت میں ہوں کوٹلی ادھا کشبیر میں اور میرے پیچھے وہ تھلیر کا پرانا پھل آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسری جانب آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیا پھل میں اب کوٹلی سے تتہ پانی کی طرف جاؤں گا تتہ پانی میں گرم پانی کے چشمیں ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ گرم پانی کہاں سے آتا ہے کیوں آتا ہے اور ٹرائ کریں گے اس کو ایکسپلور کریں اور بہت خوبصورت جگہ ہے میں اس ساتھ بنے رہی گا آپ کو ملتے ہیں تتہ پانی میں اس وقت ہم تتہ پانی کی طرف جا رہے ہیں رستے میں ایک بڑا خوبصورت منزل مجھے نظر آیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جی اس وقت میں ہوں رستے میں تتہ پانی کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے یہاں پر جو ملے تھے خانہ بدوش جنگے ہم گجر کہتے ہیں وہ رستے میں ملے تھے اور اس کے بعد ہمیں کچھ مزید خانہ بدوش کی ویڈیو بنا دیں یہ سارا سال آپ کے ساتھ ٹرابل کرتے ہیں سرد علاقوں سے جی ناظرین اس وقت میں ہوں کوٹلی سے زادہ پانی کی رستے میں ساور کا مقام آتا ہے وہاں پر ہوں اور وہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی آبشار نظر آ رہی ہے میں نے سوچا اس کا منظر کیپچر کرلوں آپ کے لئے خوبصورت منظر ہے کوٹلی سے آپ اگر سفر کرتے ہیں کسی بھی جانب پنڈی کی جانب میرکو کی جانب یا پونچ کی جانب راولا کوٹ کی جانب تو رستے میں بہت سارے خوبصورت مقامات آتے ہیں ہر مقام پر رکا تو نہیں جا سکتا لیکن کچھ مقامات ہوتے ہیں جو دیدہ ضیب ہوتے ہیں وہاں پر بندہ کھڑا ہوکے کچھ کیپچر کر لیتے ہیں سینز وغیرہ ان میں سے ایک مقام ہے اور یہ تدہ پانی کا باندار ہے اس وقت ہم تدہ پانی کے باندار میں ہیں جی ناظرین اس وقت میں تدہ پانی میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر گرم پانی کے چشمیں ہیں جو کہ دریائے پونچ کے ساتھ ساتھ بے رہے ہیں اور دریائے پونچ میں شامل ہو جاتے ہیں یہ ہے جی یہاں پر نیچے جانے کا راستہ یہاں پر ریسٹورنٹ بھی ہے ابھی شاید کھلا نہیں ہے صبح کا ٹرائم ہے تو دیکھیں گے کہ چائے وہاں پہ سکتے ہیں کھانا وہاں بھی کھا سکتے ہیں ٹرس کے لیے یہاں پر پارک بھی بنایا گیا پر اسی کافی بیتر ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچھا پارک ہے شام یہاں پر اچھی گزاری جا سکتی ہے اور یہ ہے جی دریائے کی طرف جانے کا راستہ اور یہاں پر چشمیں ہیں گرم پانی کے ناظرین یہ ہے گرم چشمیں کا پانی جو کہ آپ کی گندک کی جو سلفر ہے اس کی بھو بھی یہاں پر محسوس کی جا سکتی ہے اور یہ پانی دیکھیں اوبر رہا ہے جگہ جگہ سے اور یہ ہے گرم پانی کے چشمیں تتہ پانی اس کو کہا جاتا ہے کوٹلی میں کوٹلی سے تقریباً میرے حال میں توڑا آدھے گھنٹے کے مسافت ہے یہاں سے یہ جگہ جگہ سے پانی اومٹ رہا ہے انفرشنلٹی یہاں پر دیکھیں شاپنگ بیگ پڑھیں مجھے ہونے نہیں چاہیے ماحول کی آلوگی کا باعث بنتے ہیں یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اپنے ماحول کو ساف رکھنا چاہیے اگر یہاں پر لوگ آتے ہیں تو اچھا امپریشن نہیں پڑتا یہاں پر یہ جو شاپنگ بیگ پڑھے ہیں یہاں پر تو امید کرتا ہوں کہ جب لوگ میری وڑاک دیکھیں گے تو وہ ٹرائے کریں گے کہ یہاں پر گند نہ پڑے شاپنگ بیگز وغیرہ نہ یہاں پر پھینک کریں یہاں پر لوگ آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ مفصلی بیماریوں کا علاج بھی یہاں پر ہوتا ہے اس پانی کی وجہ سے جن لوگ کو ہڑیوں کی ہڑیوں کا دعا دوتا ہے یا سکین کا جو مسئلہ تر زیادہ وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھتے ہیں اس پانی میں اور بھاپ لیتے ہیں یا گرم پانی اس میں پاؤں رکھتے ہیں یا اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور گرمیں اسی پانی سے نہاتے ہیں تو یہ پانی شفا بکش بھی ہے کہا جاتا ہے موسیقی یہاں پر میں نے دیکھا کہ شاید موسیل کے لیے یا ایک جفوزی ٹائپ چیز بنائی گی تھی یہاں پر کسی دور میں اور یہ ہستہ آلی کا شکار ہے یہاں پر دریا جو ہے جب بہت زیادہ آتا ہے پہنچ دریا تو پھر وہ ہر چیز کو بھا کر لے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ایک پرمنٹ آپ کسی قسم کی کنسٹرکشن یا کوئی اس قسم کی فیسلیٹی مہیا نہیں کر سکتے یہ مجھے بھائی ملے یہاں پر کیا آپ لوکل ہیں یہاں پر کہاں پر رہتے ہیں یہاں پر شفاہ دیتا ہے لوگوں کو گندک گندک کا پانی ہے یہ تو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے نہیں ادھر گسلی سل ادھر اوپر کرتے ہیں تو آپ نے کبھی استعمال کیا کہ فائدہ ہوا اس کا نہیں ہوتا ہے بہت خارش ہو تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ نے خود کبھی استعمال کیا جی میں نے بھی ایک بار استعمال خارش تھی ٹھیک ٹھیک خارش مٹھی ہوگی جسانی بھی چلو ٹھیک ہے ٹھیک